تاریخ میں صرف دو ہی ہستیاں ایسی خزری ہیں کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سلونی قبل انتفقدونی ایک ہمارے مولا اور آقا مولا امیر المومنین جنہوں نے ممبر کوفہ پر کہا ہے کہ سلونی قبل انتفقدونی اور ایک چھٹے ایمان امام جعور صادق علیہ السلام جنہوں نے فرمایا سلونی قبل انتفقدونی اور پھر اسے جو جو سوال کیا گیا اس کا جواب انہوں نے دیا یہ تاریخ میں اس کی مثالیں بہت موجود ہیں لیکن اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے علاوہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ اپنے دعویٰ میں سچے ثابت نہیں ہوئے اس کی چند مثالیں بیان کریں کہ جب مولا کائنات کا یہ دعویٰ سنا چھٹے امام کا یہ دعویٰ سنا تو بہت اپنے زمانے کے جو عالم اور پڑے لکھی افراد تھے دانشور تھے انہوں نے بھی یہ دعویٰ کر دیا کہیں نہ کہیں کہ سلونی ما شئے تم کہ جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھ لو اور کسی نے کہا کہ سلونی قبل اندف قدونی جو امام کے الفاظ سے اسی کو اپنے زمان پر جاری کیا لیکن جب جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے شاید تاریخ میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا ہے کہ جب دعویٰ کیا ہو کم از کم کچھ دیر کے لیے ان کی عزت بچ گئی جیسے ہی دعویٰ کیا ہے فوراں سے ان کی عبرو ریزی ہوئی جس میں سے ایک نام بہت بڑا نام ہے امام شافعی نے بھی یہ دعویٰ کیا اور یہ اہل سنت کتاب کے اندر ہی حوالہ موجود ہے المنتظم نامی کتاب جو ابن جوزی نے لکھی اس کے اندر باقیدہ یہ روایت موجود ہے کہ محمد بن عدریس شافعی جو امام شافعی کا اصل نام ہے کہتے ہیں کہ مکہ میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور کہنے لگے سَلُونِ عَمَّا شِعْتُمْ تم جو چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب قرآن کریم سے دوں گا اور سنت رسول سے دوں گا جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو تو ایک شخص خڑا ہوا اور مکہ کی سرزمین تھی یعنی حج کا موقع ہوگا یا احرام باندھا ہوا ہوگا اس نے سوال کیا کہ اچھا آپ یہ بتائیے پھر کہ اگر کوئی شخص احرام باندھا ہوا ہو اور وہ حالت احرام میں مکہی کو مار دے تو پھر اس کا کوئی کفارہ ہے یا کفارہ نہیں ہے اور اگر ہے تو کتنا کفارہ ہے تو وہ اپنی آبرو بچانے کے لئے کہنے لگے کہ قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے کہ رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لے اور جس سے روک دیں وہ روک جاؤ اب اس آیت کا اس سوال سے کیا تعلق تھا وہ وہی جانے اور خود یہ آیت انہوں نے جو پیش کی ہے اس سمن میں آ جاتا ہے کہ انہیں اس کا جواب نہیں آتا تھا اور یہ اہل سنت عالم دین نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ امام شافی نے یہ جواب دیا ایک اور مثال تاریخ میں ملتی ہے مقاتل بن سلمان کی اور اس نے کئی مرتبہ یہ والا دعویٰ کیا لیکن اتفاقی بعد ایسی تھی جب جب یہ دعویٰ کیا ہے ہمیشہ اس کی آبرو گئی مقاتل بن سلمان نے ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ کہا کہ سلونی عمدون العرش کہ مجھ سے سوال کرو اس چیز کے بارے میں جو عرش سے نیچے ہے اور زمین کے نیچے جہاں تک اس کے درمیان کی چیز ہے اس میں سے جو چیز پوچھنا جاتے ہیں اس سے پوچھو اب البتہ یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو بڑا عالم رہ چکا ہو لیکن جب اس نے دعویٰ کیا اور جب کسی نے دعویٰ کیا ہے خدا کے علاوہ تو ہمیشہ رسوا ہوا جیسے یہ دعویٰ کیا یہ شخص کھڑا ہوا اور بڑا عجیب سوال کرنے لگا کہ پھر آپ یہ بتائیں کہ جناب آدم علیہ السلام نے بھی حج کیا ہوگا اور اگر انہوں نے حج کیا ہے تو اپنا سر کس سے منڑوایا تھا یہ انہوں نے سوال کیوں کیا یہ سوال اس لئے کیا کیونکہ آپ جانتے ہیں جو افراد حج پر جا چکے ہیں جو حج کر رہا ہوتا ہے اسے اجادت نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کو خود منڑوا ہے اور حلق کروا ہے بلکہ جو حج پر نہیں ہے یا احرام جس کا ختم ہو چکا ہے وہ انسان دوسرے انسان کا حلق کروا سکتا ہے تو یہ سوال کرنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ پھر جناب آدم علیہ السلام کا حلق کس نے کروایا تو پھر وہ لاچار ہو گیا اور بے بس ہو گیا جواب نہیں دے سکا اور پھر خود اس کی زمانے سے جونا نکلا کہ خدا چاہتا تھا کہ مجھے رسوا کرے کیونکہ میں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ جو تاریخ میں کسی اور نہیں نہیں کیا اور یہ روایت بھی خود اہل سنت علم دین نے لکھی ہے تاریخ مدینہ السلام کتاب کا نام ہے اور جو اہل سنت علم دین ہے خطیب بغدادی بہت مشہور علم دین تقریباً سانس سو آٹھ سو برس پہلے کے علم دین ہے یہ انہوں نے اپنے کتاب میں یہ واقعہ ذکر کیا پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ مقاتل بن سلمان کا ہے کہ پھر انہوں نے یہ والا دعویٰ پھر سے کیا تھا کہ سالونی عمدون العرش کہ جو بھی عرش کے نیچے ہے وہ مجھ سے پوچھ لو تو پھر کسی نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ جو چونٹی ہے وہ بھی کھانا کھاتی ہے اس کا بھی کوئی شکم ہے میدہ ہے اس کا بھی یہ بتاؤ کہ اس کا جو میدہ ہے وہ اس کے جسم کے ابری حصے میں ہیں یا نیچے والے حصے میں ہیں اس کا تعلق کس حصے سے بنتا ہے تو پھر وہی لا جواب ہو گئے اور کوئی جواب نہیں منسکا اور پھر دوبارہ سے ان کی زمان سے جمعہ نکلا کہ میں نے غرور سے کام لیا ہے اور تقبر سے کام لیا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ میری ناتوانی کو اور میری آجزی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکے ایک درود پر دیجا محمد والم موسیقی